بلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس کلکی کے ڈائریکٹر ناغ اشوین نے بھائی صاحب دارلنگ پرباس کے بارے میں کچھ شوکنگ ورٹس بولے ہیں مطلب کہ دیکھ کر پڑھ کر سن کر مزا آگیا اور ابھی آپ کو بھی مزا آنے والا ہے کہ ایک ڈائریکٹر پرباس کے بارے میں کیا بول رہا ہے کیوں بول رہا ہے سب میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو لائک کرو مزیدار ویڈیو ہے انٹرسنگ ویڈیو ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن بیلیو می آپ کو مزا آ جائے گا اب کیا میں یہ ویڈیو بنا بھی کیوں رہا ہوں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اب ناغ اشوین جو ہیں گائز انہوں نے انسٹرگرام سٹوری لگائی آج اور بھائی وہاں پر ایک پکچر انہوں نے لگائی اب گائز پکچر آپ لوگ میرے بیک گراؤن میں دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ پوسٹ بھی کر دوں گا پکچر میں گائز سیٹ ہے کلکی کا اور ڈارلنگ پر باز ایک چیر میں بیٹھے ہیں پاؤں میں ان کے پاس پتہ نہیں کیا پڑا ہے اس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کر بیٹھے ہیں لیکن چیر میں گائز وہ بیٹھے ہیں اب گائز یہ پکچر لگائی ناغ اشوین نے اور مجھے لگتا ہے کہ کیا پتہ ناغ اشوین نہیں یہ کلک کی ہو موبائل وغیرہ سے اس پکچر کو پوسٹ کیا ناغ اشوین نے اور لکھتے کیا ہیں this man sitting casually there is the reason for all this unblessedly the biggest box of a star of this era he gave our production the confidence to do what we did he gave me the freedom to do what I did and so many intelligent inputs helped guide the film to what it is everyone's darling our bherwa and now the world's کلکھی اب گائز یہاں پر جو words use کیا ہیں ناغی نے وہ اتنے impressive ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرا آپ سے سیمپل question یہ ہے کہ بھائی دارلنگ کو چھوڑ کر کوئی بھی گائز ایک مجھے ایسا ایکٹر بتاؤ جو کہ اگر کسی مطلب کہ ناغ اشوین پرباس کے علاوہ کسی اور ایکٹر کو یہ سکرپٹ سناتے تو کیا لگتا ہے کوئی ایکٹر سیلیکٹ کرتا کوئی بھی ایک ایکسا ایکٹر بتاؤ کوئی بھی ایکٹر بھائی صاحب اس چیز کو accept نہ کرتا even کہ کمل حسن نے خود اپنے انٹرویو میں بولا تھا کہ جب ناغ اشوین میرے پاس سکرپٹ لے کر آئے مجھے بتایا کہ بھائی میں یہ فلم بنا رہا ہوں اس میں آپ کا یہ رول ہوگا تو میں نے جب سنا کمل حسن بول رہا ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے بولا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ میں اس ٹاپک پر فلم بنا رہا ہوں اس طرح بنا رہا ہوں یہ سننے میں اچھا لگتا ہے اور یہ سوچنے میں بھی اچھا لگتا ہے لیکن اس کو بنا پانا بہت مشکل ہے تو پھر کمل حسن کہتا ہے کہ مجھے ناغ اشوین نے پربھاس اینڈ یعنی کہ بھہروان اشوت تھاما کے کلپس دکھائے تو میں نے جب وہ دیکھے تو میں نے فورا ہاں کر دیا کہ اس بندے میں دم ہے اور دیکھو یہی چیز اس ٹائم ناغ اشوین بول رہے ہیں کہ اگر پربھاس بھائی صاحب نہ ہوتے تو بھائی صاحب یہ فلم نہیں بننی تھی this is 100% true پربھاس نے یہ فلم sign کی فلم اب چل رہی ہے اب جس وجہ سے مجھے بھی confidence ملا ہے اور میرے جو پروڈکشن ہاؤس ہے یعنی کہ ویجنٹی موویز کی بات کریں اس کو بھی بھائی صاحب ملک کے اتنی بڑی فلم میں پیسہ لگانے کا پیسہ لگانے کی hope ملی ہے نہیں تو آپ just imagine کر کے دیکھو کہ آج اگر کل کی flop ہو جاتی نلے critics ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ flop ہو جائے نہیں ہوگی کیونکہ public نے decide کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ فلم دیکھنی ہے بات ختم وہی ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب darling پربھاس کی وجہ سے اس فلم کو اتنا level کا response دیکھو ابھی بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں اشوا تھاما نے اچھی performance دی کمل حسن نے کمال کیا یہ وہ بھائی میں یہ بولوں گا کہ اشوا تھاما یعنی کہ امیتہ بچن نے اس سے پہلے جتنی بھی فلم کی ہیں یہ ان کا سب سے best role تھا سب سے best role تھا لیکن ان کی وجہ سے اتنی public آ رہی ہے یہ میں نہیں مان سکتا میں ابھی آپ کو guys ایک simple چیز بتاؤں آپ امیتہ بچن کی ایک الیدہ فلم ریلیس کروا ہو مجھے بتانا کتنی audience آتی ہے اسی topic میں بنا لو نہیں آئے گی بھائی نہیں آئے گی کمال حسن کا بھی یہی ہے جو audience ہے جو fan following ہے وہ آئے گی لیکن darling پربھاس is the real is the reason اس کو کیوں پین انڈیا کی جگہ ابھی پین ورلڈ سٹار بولا جا رہا ہے کیونکہ خالی چھ دنوں میں نورتھ امریکہ میں 107 کروڑ روپے کی box of collection آ جکی ہے reason باہو بلی reason پربھاس اور اب تو ناغ اشون کو response اچھا response تو مل رہا ہے positive نا اس کے ساتھ جو hate مل رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے ناغ اشون کتنا sweet سا بندہ ہے دیکھنے پر لگتا ہی نہیں ہے کہ اس جیسا بندہ کلکی بنا سکتا ہے مزاہ نہیں کرو یہ reason ہے میں نے جب first time دیکھا تھا ناغ اشون کو picture میں میں نے کہا بھائی یہ بندہ کلکی بنا رہا ہے 600 کروڑ میں کیا کرے گا یہ یہ کیا کرے گا بھائی صاحب یہ اس کو کیسے مل گیا ہے national winner award جو بھی ہے کیسے مل گیا ہے تو یہ scenario تھا بٹ جب اس نے کمال دکھایا تو ابھی میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے بڑے بڑے director اس سے jealous ہے کہ بھائی اس بندے نے کر کیا دکھایا ہے یا یوٹیوبرز کی ریویوز ہیں ان کو چھوڑ دونا جتنے ریویوز بھائی صاحب ڈائیریکٹرز producers and actors کے آئے ہیں کلکی کو لے کر آج تک کسی فلم کے نہیں آئے بولی ووڈ میں اب آنا start ہو گئے ہیں کل تب میں بھائی صاحب یہی غصہ کر رہا تھا کہ بولی ووڈ سے بھائی صاحب نہیں آ رہے ہیں بھائی صاحب ورون دھون کا آ چکا ہے ارجون کپور کا آ چکا ہے ابھی شیخ بچن کا آ چکا ہے ایون کے بھائی صاحب جو اپنے رنویر سنگھ ہے دیپکا ان کا آ چکا ہے تو بھائی باقی جو نہیں دے رہے وہ کیوں نہیں دے رہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ڈائیریکٹر کی جہاں تک بات ہے تو ناغ اشون نے بھائی صاحب سب سے پہلے تو آپ جسٹ ایمیجن کرو نا کہ اتنا بڑا سوچا ہوگا تو اس بندے کو کیا ڈر نہیں لگا ہوگا وبھائی صاحب بہت ڈر لگا ہوگا لیکن اس بندے نے جو کرد دکھایا ہے وہ ایک الگ لیول پر جا چکا ہے تو کہیں نہ کہیں اب اس کے بعد ڈارلنگ پرباس کا بھی ایک الگ لیول ہے اور ناغ اشون کا بھی ایساں away کہ جب ایکٹرز ترسیں گے کہ ہم اس بندے کے ساتھ فلم بنائیں اور ڈارلنگ پرباس تو ایک الگ ہی لیول پر جا چکی ہیں اور جانا بھی چاہیے کیونکہ دارلنگ پرباس کا جو چل رہا تھا سین اس کو دیکھ کر پھر بھی بھائی صاحب اگر میں بات کروں تو ناغ اشوین نے پہلے جو فلمز بنائی ہیں وہ بہت بڑی بلوک بسٹر رہی ہیں لیکن پین انڈیا لیول پر کوئی نام ہی نہیں تھا تو اب آیا ہے پرباس کی وجہ سے سو اسی کا تھنکس فل کر رہی ہے بھائی صاحب ناغ اشوین سو مزہ آ گیا تو کہیں نہ کہیں ایسی ہی پروڈیوسرز ڈائریکٹرز ایکٹرز عزت دیتے رہی ہیں ایک دوسرے کو تو نیکس لیول پر سینگ چلا جائے گا باقی آپ اس بارے میں کیا کہتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا تو دوستو ابھی تک کے لیے یہ چھوٹی سی باتی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ضروری اس لیے تھا کہ آپ کو بھی پتا چلے کہ بھائی صاحب ایک ڈائریکٹر چھوٹا سا ڈائریکٹر میں چھوٹا سا بولوں گا ریزن یہ ہے کہ بھائی صاحب کلکی سے پہلے کوئی بڑی فلم نہیں تھی لیکن اب بڑی فلم آ چکی ہیں بڑے ڈائریکٹرز کی لسٹ میں نام آ چکا ہے یار ایسے سراجہ مولی کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے پبلک بول رہی ہے کہ بھائی صاحب وہ اپنا جس نے عادی پروش بنائی تھی اس کو دکھاؤ کل کی یار کہ اس نے کیا کیا اور اس بندے نے کیا کیا بھائی صاحب کمپیر کیا جا رہا ہے کہ جو رامائن ہے وہ اس سے بنوائی جائے یعنی کہ نا گشون سے بنوائی جائے بھائی صاحب یہ نیوز آ رہی ہے ملہب نیوز رہی یہ پبلک کی طرف سے ریکشن ہے کہ اسیس راجہ مولی اینڈ نا گشون کو مل کر مہابارت بنانی چاہیے دیکھو یہ کیا ہے بھائی صاحب یہ پیار ہے پبلک کا پبلک کو کل کی پسند آئی ہے میرا بھائی ایس ایس راجہ مولی کے ساتھ نام جوڑا رہا ہے میں سوچتا تھا کہ پرشانت نیل کا آنے والے ٹائم میں نام جوڑا جائے گا ایس ایس راجہ مولی کے ساتھ لیکن نا گشون کا آیا ہے بھائی دیکھو نا وہ کہتے ہیں نا کہ جب ٹائم چینج ہو جائے نا تو پھر اس طرح سے ٹائم چینج ہوتا ہے جیسے نا گشون کا ہوا ہے سو بھائی صاحب ابھی تا کے لئے اتنا ہے ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چلکو سبسریب ہو رہا گئے آنے والے میرا تھنکس فور وچنگ